آداب دوستو میرا نام کومر سلطان علی اور میں آپ کا سواگت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چانل ڈیکورڈنگ آف لوز میں دوستو یہ ہمارا جو سی پی سی کیسز کا ڈیو کیس مٹریل کے جو سیریز جل رہی ہے اس کا تھرڈ کیس ہے تھرڈ اپیسوڈ ہے اور میں آشا کرتا ہوں کہ آپ کو جو دو ہم نے پہلے کیسز جائے دے ہیں ان سے آپ کو کافی ہلپ ہوا ہوگا تو دوستو آج جو ہمارا کیس ہے آج ہم کریں گے افتغار احمد ورسز جو ہمارا سید مہربان علی کا جو کیس ہے اس کو ہم کریں گے آج اور یہ جو کیس ہے یہ ریش جوٹی کاٹا سے ڈیل کرتا ہے اور ریش جوٹی کاٹا بھی کو پلینٹیوز میں یعنی کی جو پلینٹیوز ہیں دو یا تین پلینٹیوز اگر کسی کیس میں ہیں کہ اس کیس میں ریش جوٹی کاٹا کب لگتا ہے کیونکہ یوزولی جو ہے اس کی بات ہوتی ہے کہ ریش جوٹی کاٹا دو پارٹیز میں جب لگتا ہے تو پلینٹیوز اور ڈیفنڈنٹ کی بات سمجھ جاتی ہے لیکن ہم نے یہ دیکھا آپ نے بھی پڑھا ہوگا اپنے پرویشنز میں تیجرز نے بتایا ہوگا کہ کو پلینٹیوز مال لیجے اے بی اور سی اگر کوئی پلینٹیوز ہیں اور ان میں کوئی ڈیسیجن آتا ہے تو وہ اے بی اور سی کے بیچ میں بھی ریش جوٹی کاٹا ہوگا اور جو ڈیفنڈنٹ ہے اس کے ساتھ تو ہو گئی تو اس پر یہ ہمارا کیس ہے تو اس کے جو فیکٹس اس طرح ہیں کہ اے بی اور سی یہ تین پلینٹیوز ہوتے ہیں اور یہ کیس کرتے ہیں ڈی کے اگینسٹ تو ان کا کیس ہوتا ہے مورگیج پروپٹی کو لے کر تو ڈی جو ہے کلیم کرتا ہے پروپٹی کی تو مورگیج کیا ہوا ہے مجھے تو وہ کہتا ہے ڈی کی جو کلیم جو پروپٹی مجھے ملی ہے مورگیج جو ہوئی ہے وہ جو سی کی مدر ہے اے ایم اس نے میرے کو مورگیج ڈیڈ ہوا تھا میرا ان کے ساتھ اور وہ الون وہ خودی اس کے مالک تھی تو اے اور بی کا تو کوئی اس میں وہ ہی نہیں بنتا ایشو ہی نہیں ہے یہ تو بینا وجہ جو ہے انہوں نے کیس کیا ہے تو ڈی کہتا ہے میرے کو جو پروپٹی ملی ہے مورگیج جیڈ کی وہ تو سی جو اس کی مدر تھی ایم انہوں نے میرے کو مورگیج کیا تھا اور وہ الون جو ہے ایکسکلوسیف ان کا ٹائٹل تھا اس وقت اس پروپٹی پر جب انہوں نے مجھ کو جو ہے مورگیج کیا تو کوٹ بہارال کوٹ جو ہے مورگیج جیڈ کو صحیح پاتا ہے اور اس کیس کو دیسائیڈ کر دیتا ہے کہ دی کو جو ہے دی کو یہ پروپٹی ملے گی اور وہ جو کوٹ ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ مدر جو ہے اے اور بی کا اس میں کوئی ٹائٹل ہے نہیں یہ تو بینا وجہ کا جو ہے پرینٹیف سے ان کا جو ہے کوئی ٹائٹل نہیں تھا اس کیس میں اے اور بی کا تو خیر وہ کو کیس جو ہے پھر ہائی کوٹ میں جاتا ہے اور ہائی کوٹ بھی اس کو اپہلڈ کر دیتا ہے ٹرائیل کوٹ کے جیجمنٹ کو تو یہ جیجمنٹ آتا ہے نائنٹین تھٹی فور میں یہ کیس ہوا تھا ان کے بیچ میں اے بی سی ایک طرف اور ڈی ایک طرف تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب یہ ہائی کوٹ ساپیٹل ہو جاتا ہے تو یہ اب سیٹل ہو جاتا ہے فائنلی اس میں ڈکری آ جاتی ہے پھر یہ چیلنج نہیں ہوتا اس کے کچھ سمیے بعد یا کچھ سالوں بعد اس میں ٹائم گیون نہیں ہے کیا ہوتا ہے پھر اے بی اور سی میں ایک کیس ایشو آ جاتا ہے اس پروپٹی جو مورگیج کی گئی تھی اس پروپٹی کو لے کر کیس آ جاتا ہے انتینوں کے بیچ میں جو پہلے ہی پلینٹیف تھے تو اے اور بی جو ہے اس میں یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم بھی نا اس میں جو ہے بھومیدار ہیں ہم بھی سی کے ساتھ تو ہمارا جو ہے ساتھ میں ہی ٹائٹل ہے سی اس کو ڈینائے کرتا ہے سی کہتا ہے ان کا کوئی ٹائٹل نہیں ہے یہ پروپٹی میرے کو بلونگ کرتی ہے کیونکہ اس کی مدر کی تھی پروپٹی سی کی تو اب کیا ہوتا ہے یہ کیس جو کنسولیڈیشن آفیسر جو ہوتا ہے وہ اس کو ریفر کر دیتا ہے سیویل جج کو سیویل جج کیا کرتا ہے خود ڈیسائیڈ نہیں کرتا وہ آر بیٹریشن کو یہ کیس بھیج دیتا ہے آر بیٹریشن جو ہے آر بیٹریشن جو آوارڈ ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو پہلا کیس تھا A, B, C versus D اس کیس میں وہ کیس یہاں پہ ریجوٹی کاٹا لگ جائے گا A, B اور C کے بیچ میں اور اس کیس میں یہ کہا تھا ٹرائل کوٹ نے کوٹ نے کی کی جو A اور B کا کوئی ٹائٹل نہیں ہے اس پر تو یہ ریجوٹی کاٹا ہے یہ لگ جائے گا اس کیس میں اب یہ پھر سیویل جج جو ہوتا ہے سیویل جج کے پاس جب جاتا ہے کیس تو سیویل جج آر بیٹریشن کو ریفرس کر دیتا ہے اس کا آوارڈ پھر یہ ڈیسٹرک کورٹ میں جاتا ہے ڈیسٹرک کورٹ اور سیویل جج کے کیس کو ریفرس کر دیتا ہے ججmêmeٹ کو اور وہ کہتا ہے کہ ریجوٹی کاٹا ہو جائے گا اور پھر یہ ہائی کورٹ میں جاتا ہے تو ہائی کورٹ ڈیسٹرک جج کے 's کو جو ہے اور ری cuando کر دیتا ہے ریفرس کر دیتا ہے تو پھر اب سپریم کورٹ میں آتا ہے تو سپریم کورٹ میں ایشو یہی ہوتا ہے کی کیا جو ہے یہ نہیں لگے گا تو سپریم کورٹ جو ہے ہے سپریم کورٹ یہ observe کرتا ہے کہ بہت سارے کیسز میں ایک گائیڈ لائن دے دی ہے کہ کب کو پلینٹیفز کے بیچ میں جو ہے کیس جو ہے وہ ریجو دیکار لگے گا تو اس کی گائیڈ لائنس کچھ اس طرح بتائی کورٹ میں کی it is a settled law that for a judgment to operate as ریجو دیکارہ between parties between کو پلینٹیفز that ki there was a conflict of interest between the plaintiffs مطلب جو پلینٹیفز تھے ان کے بیچ میں conflict of interest ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس issue کو لے کر اور دوسرا وہ چھے interest ہے وہ necessary ہونا چاہیے decide ہونے کے لیے مطلب اس کا decide ہونا ضروری ہونا چاہیے that it was necessary to decide the conflict in order to grant the relief which the plaintiff claimed ہے نا مطلب جو conflict of interest تھا وہ necessary ہونا چاہیے اس کیس کو decide کرنے کے لیے relief دینے کے لیے plaintiff جو claim کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور تیسری رہ condition it should be like ki the court has finally decided that conflict of interest مطلب کوٹ نے اسے decide کر دیا پھر کوٹ جو ہے ایک اور case کوٹ کرتا ہے وہ case تھا چندلال versus خلیل الرحمان کا case ہے اس میں lord simon جو ہے وہ یہ کوٹ کرتے ہیں کی جو doctrine of fresh duty کاٹا ہے یہ parties پر تب بھی لگ سکتا ہے جب parties کو اگر کوئی party کو پیچھ میں conflict of interest ہے لیکن وہ party جو ہے اس کو کنٹیسٹ نہیں کرتی ہیں appearance میں آکے پتہ تب بھی لگ جائے گا مطلب اگر party اس کو پتا تھا یہ conflict of interest ہے اور لیکن وہ بھلے ہی اسے کنٹیسٹ نہ کریں تو بھی یہ case جو ہے رجیوٹی کاٹا کا doctrine لگ جائے گا اس پر but condition should be that ki the condition qualification must be added that if such a party is to be bound by a previous judgment it must be proved clearly that he had or must be deemed to have had notice that the relevant question was an issue and would have to be decided مطلب یہ کہ اس parties کو یہ بتا ہونا چاہیے کہ مطلب conflict ہے interest کا بھلے ہی وہ اس کو contest کرے نہ کرے اگر وہ decide کر دیا ہے کوٹ میں تو بھی لگ جائے گا اب کوٹ جو اس میں decision دیتا ہے کوٹ finally observe یہ کرتا ہے کہ جو پہلے کا case تھا 1934 کا تھا 37 کا تھا تو کوٹ اس میں یہ کہتا ہے کوٹ نوٹ کرتا ہے کہ اس کیس میں دی نے ایکسپلیسٹلی ڈینائی کیا تھا کی اے اور بی کا کوئی ٹائٹل نہیں ہے اور ایم جو سی کی مدر ہے جس سے سی کو یہ ٹائٹل ملا ہے وہی alone exclusively owner ہے اس کا اس کا مطلب یہ ہے کوٹ انفرز جار کی therefore an actual conflict of interest between co-plaintiffs that is a and b on one side and c on the other side was there and it was necessary اور یہ ضروری بھی تھا کہ اس conflict of interest کو ڈیسائیڈ کیا جائے کیونکہ جب تاہر ٹائٹل ڈیسائیڈ نہیں ہوگا تو پھر ریلیف کیسے ملے گا ڈی کو کیسے ریلیف ملتا ڈی کو پہلے یہی تو دیکھنا تھا اس پروپٹی کی بھی پروپٹی اس کی ہے اب جب وہ پروپٹی ایم کی نکلی تب ہی تو اس کی ڈیڈ کو جو ہے مورگیز ڈیڈ کو کوٹ نے سہی مانا تو یہ نیسیسری بھی تھا it was necessary to decide to grant a relief to defendant ڈیسری بھی کیا اور فائنلی کوٹ نے اس کو ڈیسائیڈ بھی کیا اور کوٹ نے یہ ڈیسری بھی کیا کہ A and B has no title to that property یعنی کہ وہ جو ہے فائنلی ڈیسائیڈ بھی ہو گیا تو جو تینوں کنڈیشن تھی اس میں کیس کی وہ تینوں پوری ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اس پر ریسیوٹی کارٹا لگ سکتا ہے تو کوٹ نے پھر کہا کہ اب اس کو جو ہے یہ ریسیوٹی کارٹا ٹھا اپلائی ہو جائے گا اور یہ پر در کسی کیس میں شکریہ 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 شکریہ